بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مینودین صادق اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے ناظرین جو جو اس فردی کے شدد میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے اب سیافی درجہ آراد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ایک طرف تو جو ہے وہ دسمبر میرے خیال میں جیسے کہ فردیوں شدید فردی کا مہینہ ہوتا ہے اسی طرح میرے خیال میں اس مرتبہ جو ہے وہ سیافی دیاز سے دسمبر بڑا مہاب گرم ہوگا دسمبر میں کیونکہ آج جو ڈیویرمنٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ جو پیپل پارٹی اپوزیشن کے ساتھ دیگر پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا بھی کہوارہ نہیں کر رہی تھی آج کل جیسے آپ جاندے ہیں ملاول جو ہے فضل الرمان کے گھر پہنچے اور پھر شہباز شیف نے بھی بری جو ہے آج کل گروہ شروع سے سرگرمی جائی رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد ایک برپ پکلی ہے پوزیشن کے درمیان اور تمام پوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اے ایر پی کا ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہو رہا لیکن پیپل پارٹی جو ہے ایک طرح سے اب ایک بار پھر جو ہے پی ڈی ایم کی کشنی میں سوار ہونے کے لیے تیار ہے بغیر تو ملاول کا کل بیان تھا کہ وہ پی ڈی ایم کی کشنی میں سوار نہیں ہو رہے لیکن اکٹھ سے چلیں گے اور ان کو وہی سے ان کی جو یہ فرگرمی آیا ہے پوزیشن کی ان کو ایک دو فتوات پچھلے ایک دو دنوں میں تین دنوں میں ملی ہیں ایک تو جو بڑا ان کی فتح تھی ہے پوزیشن کی وہ پارلیمنٹ میں جو دو بلوں کے مفترض ہوئے حکومت کی جانب سے اور وہ منظور نقراف کی حکومت وہ شکفت اور دوسری جو ہے وہ جو مشترکہ جلاف مؤخر کیا گیا حکومت کی جانب سے اتحادیوں نے جو بے وفائی کہہ لیں کہ جو حکومت کے ساتھ بے وفائی کی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں تو اس کے بعد جو ہے اب عمران صاحب کے بڑا جھڑکہ لگا ہے کیونکہ کاف لیگ اور ایم کی ایم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہیں اور پھر جو گویشتروز کل جلاف ہوا گویشتروز کا جو جلاف تھا کاف لیگ کا وہ میں جو تحفظات غیرت کیے گئے ہیں ویسے تو یہ تحفظات ہر تین ماہ بعد منظر یام پہ آتے ہیں کاف لیگے اور کاف لیگ جیسے ہی دیکھتی ہے احلات کو تو وہ تھوڑے سے ان کے تحفظات سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور کل جو ہے وہ پھر پنجاب کی حد تک تو ان کے تھے کہ پنجاب جو حکومت ہے وہ ان کے ساتھ مشابہت نقیت تھی ان کے حضورہ کے ساتھ تو ایک لحاظ سے جو ہے میرے خیال میں اب کاف لیگ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران صاحب کی کشتی جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے تو وہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے کشتی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنی سیاسی جو ان کی ایک مختلف ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں ابھی تک قائم قیم کا بہر کو کوئی بیان ایسا سامنے نہیں آیا لیکن حالات ایسے نظر آ رہا ہیں کہ ایم قائم بی آنے والے چاندی دنوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے گی یا کوئی نہ کوئی ایسا مشاورتی جلاس طلب کرے گی اور جو ہے وہ کشتی سے حکومتی کشتی جو ہے اسے نکلنے کی کوشش کرے گی اور یہ بلکل ہوتا ہے میرے خیال میں یہ اب کیونکہ الیکشن میں ڈیٹھ سال تقیلوں رہے گئے ہیں تو غیر ہے اگر سیافی جماعتوں کو اپنی ایک سیافی ساکت باہر رکھنا ہوتی ہے تو وہ اپنے طور پر یہ الیکشن لڑنا بسند کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اگر کاف لیگ چاہے تو شیخ رشید کی طرح آلہ کہ شیخ رشید کی برائے نام ایک پارٹی تو ہے ریجسٹرڈ ہے ان کے نام کی لیکن وہ اس وقت تو اتحاد ہی ہیں بس ایک سیٹ کے اتحاد ہی ہیں اپنا حکومت کے اور وہ شاید اس لیے میرے خیال میں حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے ویسے تو کارکن کے حساب سے ہیں پارٹی کے حساب سے وہ نہیں ہیں کارکن کے حشل سے وہ حکومت کے ساتھ ہیں ویسے بھی حکومت ان کو بڑا نواز ہے دو تین حضارتیں ان کو بڑی اچھے اچھی ان کی جو ہے وہ دل چاہا انہوں نے حاصل کیا وزاد داخلہ جو ہے وہ تو ان کی بہت پرانی خواہش تھی کہ وہ یہ سبالیں تو اب وہ ان کے پاس ہے شیف رشید کے پاس تو کافی جو ہے میں نے خیال میں اب مزید آگے نہیں چلنا چاہے گی کیونکہ اگر انہوں نے اگر ایلیکشن اپنی سیافی ساتھ کے حساب سے لڑنا ہے تو وہ اب ہیستہ ہیستہ جو ہے اپنے باہر نکلنے کا راستہ دھون رہی ہے اور آن قریب ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ تلاج بھی کر لے اور نکل بھی جائے اور جو پیپلز پارٹی کا محقف ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو اب میں خرمیں شہباز شریف بھی یہی چاہ رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ایک طرف اعلان کیا لیا ہے باقی اپوزیشن جماعتوں کو اور ہو سکتا ہے کہ جو جلد ہی دیسمبر تک ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد آ جائے پہلے سپیکر کے خلاف کہا ایسا جا رہا ہے کہ پہلے قومی سامنی کے سپیکر کے خلاف لیکن اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سوری کافلی اگر ساتھ دیتی ہے پوزیشن کا جو کہ بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے بودار حکومت کا خاتم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے دیگر جھٹکے لگائے جائیں گے حکومت کو تو میرے خیال میں جو ہے اب حکومت کے لیے آپسن بہت کم رہ گئے ہیں اور اگر عمران خان جو ماضی میں کہتے تھے کہ اگر میری مخالفت میں چند ہزار بھی لوگ آ جائیں وہ تو خیر سیاسی جلسوں میں کہتے تھے جلسے تو ان کے خلاف بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے اب تاکہ سریفہ نہیں تھی اور ڈٹے ہوئے ہیں لیکن قوم میرے خیال میں سے راضی نہیں ہے وزیادی عمران خان سے چاہے وہ جو کچھ بھی کہتے رہے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے بھی کرتے رہے ہیں جو بھی ہو تو آپ بڑی کشم کشم ہے میرے خیال میں وزیادی عمران خان کی حکومت اور ایک لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو گزشتر ہو سماس ہوئی تھی اس حوالے سے بھی اگر کاروائی کی جاتی ہے جیسا کہ سپریم کورڈ نے حکم آتی ہیں سیافی جو کارکون ہیں یا جو بھی مداران ہیں ان کی خلاف تو کاروائی کوئی بڑے بات نہیں ہوگی حکومت کر دے گی لیکن جو عدارت کی طرف سے حکم ہے کہ انٹیلیجن فیل کاروں کے خلاف بھی کاروائی ہو وہ میرے خیال میں حکومت کے لیے ایک بڑا انتحان ہوگا اور اس کے اس کے اگر وہ کاروائی حکومت کرتی ہے اور وہ ریپورٹ کیونکہ چار ہستوں میں جمع کرانی ہے تو وہ اگر کاروائی کی جاتی ہے تو میرے خیال میں اسٹیپلیشمنٹ اور حکومت کے درمیان بہت بڑا پہلے یہ ایک درار ہے لیکن وہ ابھی پور کرنے کی کوشش نہیں ہے حکومت لیکن اگر یہ کاروائی کی گئی تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا میرے خیال میں خلاف پیدا ہو جائے گا دونوں اسٹیپلیمنٹ اور حکومت کے درمیان اور پھر میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا میری ویسے ذاتی یہ ایک راہ ہے کہ حفظ ہے کہ یہ الیکشن اگلے سال ہی ہو اسی لیے میرے خیال میں کالا افاد امہ نے جو تقریر کی اور جو سیاسی ضرورہ ہیں وہ بڑے اب ایک سخت الفاظ میں تقریریں کر رہے ہیں اور بڑے ایک سیاسی گیمہ گیمی میں آ چکے ہیں اور انہوں نے ایک طرح کی کمپین شروع کر دی ہے اگلے الیکشن کی اور کالا جو افاد امہ نے دھمکی دیا پوزیشن جماعتوں کو کہ وہ اگر اسلام آباد آئے تو وہ ان پر تشدد ہوگا تو یہ میرے خیال میں حکومت کو اب پتہ چل چکا ہے کہ ان کی کسٹی دگمگا رہی ہے اور وہ جو ہے اب الیکشن ندیق ہے تو ہو سکت ہے حکومت ان کی جو ہے مدد پوری نہ کر سکے اس لیے انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ یہ کی میری آئے کی ویڈیو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کو جو بھی پیشافت ہوگی وہ آگاہ کروں گا اجابت دیجئے اللہ خوزنا